ہیماچل کے کھلاڑی ویشم پرستیتیوں میں بھی بہترین پرداشن کر رہے ہیں پردیش کا نام پورے دیش پردیش میں روشن ہو رہا ہے ہیماچل کے پرتیبہ کو دیکھ کر انراجوں کے کھلاڑی بھی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبانے کو مجبور ہو رہے ہیں کچھ ایسا ہی کارنامہ سولن کی بیٹی پریہ کماری تھاپا نے کر دکھایا ہے جس میں پریہ نے راستسٹر کی کودو مکس مارشل آرٹ پرتیویتہ میں ایک نہیں بلکہ دو سوانڈ پدک حاصل کی ہیں پریہ اپنے اس جیت سے بہت خوش ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کھلاڑیوں کے پرتی سرکار کے اداسین رویے کے قارن وہ بہت چنتد بھی ہیں خوشی جاہر کرتے ہوئے پریہ کماری نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ وہ راستسٹر کی پرتیویتہ میں دو گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہی ہیں پریہ نے بتایا کہ ان کے فائٹ بہت مشکل رہی ہے لیکن ان کی محنت اور کوچ دورہ سکھائی گئی تقنیق کے قارن وے راجستان اور کرناٹکہ کے کھلاڑیوں کو ہرانے میں کامیاب رہی ہیں پریہ نے بتایا کہ دیش کے لیے کھیلنا ان کا سپنا ہے جس کے لیے وہ جیتوڑ محنت کر رہی ہیں میرا کمپولیشن میں کافی تف رہا اور یہ میرا فرس نیشنل رہا کودو کا تو اس میں میں نے دونوں کٹیگری میں اپنی گولڈ میڈل جیتا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ہے ہاں جی سر یہ فرس ٹائم میرا فرس نیشنل تھا اور فرس نیشنل میں میں نے دونوں کٹیگری میں اپنا گولڈ میڈل جیتا ہے سر میرے کو بہت خوشی ہے اس بارے میں سر ٹارگیٹ تو ہے کہ انڈیا کھیلنا ہے سر سر ٹاف اس لے رہی کیونکہ میرا کوئی اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا ویسے میں نے پریکٹیس تو کر رکھی اور گیمز بھی کھیلی ہے پھر کودو میرا فرس ٹائم تھا تو تھوڑا گیم کا ایکسپیرینس نہیں تھا اور رولز وغیرہ کلیر نہیں تھے مطلق گیم کے اندر کیسے کھیلنا ہے کامپولیشن کے اندر تو اس وجے سے تھوڑی دکھ کر رہی سر جب فائنل تک پہنسی اور سیکنڈ کٹیگری کھیلی تو تب تک میری گیم کلیر ہو چکی تھی رولز بھی کلیر ہو گئے تھے تو اس وجے سے سر میں کوئی دکھت نہیں ہو اور جو فائنلز رہے وہ میرے راجستان کے ساتھ رہا اور جو نیشنل تھا وہ اس میں کارناٹکا کے ساتھ فائنل ہوا سر میں سر ساری پریکٹیس اور وہ تو ہم کر لیں گے سر پر جو کچھ چیز ہے ان کے مارک درشن کے بنا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے پریکٹیس کرتے رہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا پریکٹیس کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کے لئے تو میرے جو کچھ چیز ہے جو میرے گروزی ہے ان کی مجھے ہلپ رہی اور جو میرے ساتھ کے جو میرے پارٹنر سے جو پریکٹیس کرواتے ہیں جنس ساتھ میں پریکٹیس کرتے ہیں ان کا یوگدان زیادہ راج ہے کوئی بھی سپورٹس پرسن ہوگا اس لئے کرتا ہے کہ ہمیں اچھا پلاتفارم ملے اچھی جوب کرے ہم اچھے اس پر جس سے ہم پریکٹیس بھی کر سکیں جس سے ہماری پریکٹیس میں کوئی دکت نہ ہو سب سے مہین بات سر یہ ہے ہمیں منی کی پرابلم رہتی ہے وہ دکت اس سے دور ہو جائے گی سر ابھی تو جو ہماری ایکیڈمی ہے سر وہ اپنے دم پر یہ پریکٹیس کروارے ہیں میٹ ٹکوے کروارے ہیں اگر ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی ہلپ ملتی ہے تو اس سے ہمیں کافی ہلپ ہوگی سر کیونکہ سر اتنے جیادہ منی تو نہیں ہے سر ہم لوگوں کے پاس کیا ہم اتنا فارڈ کر پائے پر جتنا اثر ہم اس پر کر رہے ہیں پر یہ ہے کہ سرکار ہو گئے ہمیں ہلپ کرے گی تو ہم آگے جیادہ اچھا پردشن کر پائیں گے کودوک ایشوشیشن کے پردیش حدیقش آجے جسوال نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ گیارویں راستسطری پرتیویتہ میں ہیماچل نے پانچ گولڈ پانچ سلور اور سانت براؤنز حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہیماچل میں کھیل پرتیبہوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ابھی سرکار دورہ کھلاڑیوں کو سویدھائیں پردان نہیں کی جا رہی ہیں اب حال کیول اس کھیل کا نہیں ہے بلکہ جیادہ تر گیمز کا بھی یہی حال ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ایکیڈمی ہی اپنے سطر پر کھلاڑیوں کو سویدھائیں دینے کا پریاس کر رہی ہے میرا نام اجیز اسوال ہے اور میں کودو ہمارچل کا پریزیڈنٹ ہوں ابھی جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم نے سولن کے گری نیلز پولیج میں 11th کودو نیشنل چیمپیشن پر آئیوزن کیا اور فرسٹ کودو فیڈریشن کب جو ہماری فیڈریشن نے آئیوزن کیا اس کا آئیوزن کیا جس میں ہمارچل کے لگ بگ 33 بچوں نے بھاگ لیا اور جس میں سے ہمارے ہمیں 18 سے زیادہ میڈل ملے ہیں بہت اچھا پردرشن کیا ہمارے بچوں نے کئی بچے تو فرسٹ ٹائم کھیلے تھے اور جس میں سے ہمیں پانچ گول اور پانچ سلور اور سات برونز میڈل ہماری ٹیم کو ملے ہیں تو یہ بہت اچھا پردرشن ہے ہمارچل کے لیے اسے اتنی چھوڑی سٹیٹ کو اتنا بڑا ایونٹ اورگینایز گرانا کرونا گال میں بہت اچھا رہا ہے اور بچوں سے مجھے امید ہے کہ وہ اور بھی اچھا کریں گے سرکار ہمیں اور سو ویدھائیں دیتی ہیں سرکار اس کھیل کی طرف دھیان دیتی ہے تو ہمیں پکی امید ہے کہ ہم اور بھی بڑی اپردرشن کے لیے اب جو ہمارے بچے نیشنل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں نیشنل ہمارا دسمبر میں مارچ میں ہوگا 2022 میں اس نیشنل کو کھیلنے کے بعد جو بچوں کے سیلیکشن ہوگی ورلڈ کپ ٹوکیو دو ٹو تھاودن ٹیٹی ٹو کے لیے ہوگی جو ماہ میں ہوگا جاپان میں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے اس میں بھی سیلیکٹ ہوں گے اور بھارت کے لیے جرور ورلڈ کپ سے میڈل لے کر آئیں گے جس کی ہماری فیڈریشن کو بھی بہت امید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس کھیل کی طرف دھیان دیں بچے بہت کوشش کر رہے ہیں فانینشلی بھی بچوں کو بہت کمی ہے جس کو ہم اپنی ستر پر دور کرنی کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سویدائیں دے پائیں جیئے میٹ کیٹس اور اس کے ہیڈ گیر وغیرہ گارڈز ہیں جو کافی کوسلی پڑتے ہیں لیکن فیڈریشن جہاں تک کر پا رہی ہے وہاں تک کر رہی ہے اگر سرکار کا سیہ ہو گا گا تو بچے اور زیادہ بہتر پردرشن کریں گے جب تک پراتھمیک ستر پر پرائیمری لیبل پر ہمارے بچوں کو سویدائیں نہیں ملے گی تو ہم راشتری اور انتر راشتری ستر پر چیک کھلاڑی پیدا نہیں کر پائیں گے اب اگر کئی ہم چھوٹے ڈسٹیگ میں سکھا رہے ہیں وہاں پر اگر بچوں کا ماد نہیں ہوگا وہ ماد پر پیکٹس نہیں کریں گے گرپلنگ نہیں ہوگی تھروئنگ نہیں ہوگی اور رولنگ ٹیکنکس نہیں ہوگی اور بیک فالس نہیں ہوگی تب تک بچوں کو اس کمپیٹیشن میں جا کے اچانک ایک دم سے اس چیز کے ساتھ انٹریوز وہ بچے ہار جاتے ہیں اس کمپیٹیشن میں جا کے کیونکہ ان لوگوں کو پراتھمیک ستر پر ہماری سفیدھائیں نہیں ملی ہوتی ہیں جو وہے راشتے اور انترہ ستر پر جس لیبل میں کوئی کھیلنا ہوتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پراتھمیک ستر پر پرائیمری لیبل پر یہ ہماری سفیدھائیں نہیں ہم بچوں کو دے پائیں گے تب تک بچے پر فارم نہیں کر پائیں گے اس لیبل کے لیے ہاں ہم نے دیکھا ہے ہریانہ میں راجستان میں گجرات میں مہاراشتر میں بہت اچھی چیز کیا ہے ہر ڈی ایس سو کی طرف سے ہر ڈی ایسو کی طرف سے ہر مہارسٹی میں مینٹسین کو پڑک پڑک رائے گئے ہیں بچوں کو کیٹس و پڑک رائے گئے ہیں لیکن ہمارے ہمارے ہیماچل میں ایسا ابھی تک نہیں ہے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہماچل سرکار اس کی اور دھیان دے اور ہم اپنی ایسسسائشن کی طرف سے گھرلز کے لیے لیے فری کوچنگ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ویومن سیلپ دیفنس کا ہم سینٹر چلا رہے ہیں